جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے گلوز یوز کیا سپوائلٹ بریکٹ یعنی بگڑی بی بچی آگے سے مریم بی بی نے بھی ٹویٹ کی اور کہا کہ دیکھو اب یہ بگڑی بی بچی تمہارے صد کیا کرتی ہے کیا تفصیلات ہیں خان صاحب نے کیا کہا مریم بی بی نے کیا کہا وہ آپ سے شیئر کروں گا جس طرح پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ حالیہ دنوں میں ایک طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ نہ ان کا کوئی جمہوریت سے تعلق ہے نہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں نہ وہ انتخاب چاہتے ہیں نہ وہ ووٹ چاہتے ہیں اسی طرح جو مغرب ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ جی ہم جنگ کے خلاف ہیں ہم تشدد کے خلاف ہیں لیکن حقیقت کیا ہے ڈاکٹر مہتیر محمد جو ملیشیا کے صدر رہ چکے انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں کارٹیکل لکھا ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ یوکرین کے اندر مغرب اصل میں کر رہا کیا ہے اور الزام کس پہ لگا رہا ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس بلوگ میں پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ خان صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کی اور خان صاحب نے اس ٹویٹ کے اندر ذکر کیا بنیادی طور پر جو مریم بی بی کی جانب سے عدلیہ کے اوپر الزامات لگائے گے ججز کی تصویریں دکھا کے ان کے اوپر الزامات لگائے گے جس قسم کی گفتگو کی گئی اس کے اوپر خان صاحب نے آج ٹویٹ کی اور ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ شیملیس ان کیلکولیٹڈ اٹیکس یعنی بے شرم اور باقاعدہ پلیننگ کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر پی ڈی ایم کی جانب سے اور سپوائلٹ بریٹ مریم انہوں نے مریم بی بی کا نام لیا سپوائلٹ بریٹ یعنی بگڑی بھی بچی بگڑی بھی شہزادی جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں یہ کیلکولیٹڈ اٹیکس ہیں باقاعدہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پلیننگ کے تحت ججزوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آگے وہ لکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پہلے ان کو سپوائلٹ بریٹ کہا پھر آگے لکھتے ہیں نرچرڈ آن کرپشن منی وہ بگڑی بھی بچی جس کی پرورش کرپشن کے پیسے پہ ہوئی ہے بد انوانی کے پیسے پہ ہوئی ہے have one purpose only اور اس کمپین کا اور اس کا ایک ہی purpose ہے کہ to run away from elections even by violating the constitution by violating constitution ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بگڑی بھی شہزادی جس کی کرپشن کی منی یعنی بد انوانی کے پیسے کے اوپر جس کی پرورش ہوئی ہے جس کو پالا گیا ہے بد انوانی کے پیسے سے یہ خان صاحب کی ٹویٹ ہے اس کے جو جانب سے جو عدلیہ کے اوپر calculated attacks کیے جا رہے ہیں بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ election سے بھاگنا چاہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کو رونتے ہوئے by attacking supreme court of Pakistan پاکستان کی supreme court کے اوپر حملہ کر کے they are damaging the federation یہ لوگ وفاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ لوگ یہ make sure کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے پھر جنگل کا قانون رہ جائے گا تو یہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی اور مریم بی بی کا نام لیا اور مریم بی بی نے بھی جناب پھر خان صاحب کی ٹویٹ کو ایک طرح سے retweet کیا کوٹ کیا اس کے اوپر اور خان صاحب کو جواب دیا اب مریم بی بی نے جو انگلیش لکھی پہلے تو وہ ہی جو ہے نا آپ کو پتہ مجھے تو خان صاحب کی انگلیش ترجمہ کراتے ہوئے ٹائم لگا مختلف لوگوں سے پوچھا میں نے پھر مریم بی بی کی جو ٹویٹ ہے میں پہلے آپ کو پڑھ گیا تھوڑی سے سناتا ہوں Oh how the mighty have fallen Oh how the mighty have fallen یہ اب مطلب بہت سارے لوگ پوچھیں گے کیا مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں نے پھر وہ میرا ایک دوست ہے وہ انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھتا ہے تو اس کو میں نے کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک فریز ہوتا ہے یہ بیسے تو Old Testament میں اگر کسی نے تھوڑا بہت مغرب میں میں کوئی راہ ہو جس کو تھوڑا بہت پتا ہو تو یہ Old Testament میں یہ کافی use ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ اور اس کی پہلے ایک فارم کچھ اور تھی fallen کا لفظ بعد میں اس میں آیا تھا یہ بڑی Old English کا ہے پر بنیادی طور پہ یہ جو جسے آپ کہتے ہیں جو characters ہیں Old Testament میں Bible کے اندر اس کا اس میں آپ کو استعمال نظر آتا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو ایک powerful آدمی ہے ایک دم سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اس کی بیشتی ہوئی ہے یہ ہو گیا ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو powerful عمران خان ہے کہ اس کی دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے آگے لکھتے ہیں your sequels لکھتی ہیں وہ your sequels are not a miss a miss as you have been the king of conspiracies thriving and surviving on them with the help of your godfather فیض اچھا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ڈراما بازیاں ہیں یہ conspiracies theories آپ پیش کرتے ہیں اور آپ survive کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے godfather فیض کی وجہ سے اچھا again جنرل باجوا کا کوئی ذکر نہیں ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو نائل قرار دیا گیا تھا آرمی چیف جنرل باجوا تھے نواز شریف الزام جنرل باجوا پہ لگاتے ہیں انہوں نے جواب جنرل باجوا سے مانگا تھا جنرل فیض تو غالباً 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے جس وقت یہ سارا کیس چلا اس وقت تو جنرل نوید مختار تھے جب ان کو نائل قرار دیا گیا نواز شریف صاحب کو اور اس کے بعد پھر جنرل آسم آئی ایس آئی کے چیفتے بعد میں جا کے کہیں جنرل فیض بنے پر again انہوں نے ذکر جنرل فیض کا کیا اس کے اندر کہ جی جنرل فیض جو آپ کے گارڈ فادر ہیں ان کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے وہ سروائیف کر رہے تھے اور his vestiges مطلب اس کی جو باقیات ہیں ان کی مدد سے یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو خود inverted commas میں جو خان صاحب نے لفظ یوز کیا اپنے آپ کو خود بگڑیوی بچی ہے کہا کہ اب دیکھو اس بگڑیوی بچی کو کہ یہ تمہیں کیسے چیک میٹ کرتی ہے تو یہ تم اور جو گارڈ سن ان کو انہوں نے کہا کہ جس کا ہوتے ہیں کہ جی یہ اس کا گارڈ سن ہے اکثر یہ اگین ایک مغرب کی وہ اسطلاح ہے کہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرے گارڈ فادر ہے تو یہ میرے اتنے گارڈ فادر ہیں ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ بچے کے گارڈ فادر بن جاتے ہیں اور وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں اس کی خواہشات پوری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم گارڈ سن بنے ہوئے ہوگے جس کے بہت ساری طرف سے جس کو مدد مل رہی تھی اور اس کے گارڈ فادر اس کی مدد کر رہے تھے یہ اس کانٹیکس میں یہ کہہ نہیں ہے پر یہ اتنی مطلب سلیس انہوں نے انگلیش لکھی ہے شائرانہ انگلیش لکھی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے یہ اگین جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں نے کہیں سے پتا کروایا اچھا انہوں نے کہا کہ اب یہ بگڑی بھی بچی دیکھنا تمہیں چیک میٹ کر دے گی اور تمہارا جو ہے نا بلکل تمہیں جو ہے نا ارائلمنٹ کر دے گی اور اس سیاست کے اندر اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ خود کو انہوں نے سپوائلٹ بریٹ مطلب یہ سپوائلٹ بریٹ is not a compliment کہ آپ کسی کو کہیں ہوتا یہ ہے کہ سپوائلٹ بریٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو بس ہر حالت میں میری مرضی ٹھیک ہے کہ نہیں میرا آئین میری مرضی میرا دش میری مرضی جو میں چاہوں گا جو میں چاہوں گی وہ ہے اور یہ پاکستان میں بہت ساری ایسی سپوائلٹ بریٹس ہیں جو آپ کو سیاست میں بھی نظر آتی ہیں صحافت میں بھی نظر آتے ہیں ایسے مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں ہر کوئی اس میں ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے اور بس کسی اور کی بات نہیں سننی تو یہ خان صاحب نے ان کو سپوائلٹ بریٹ کا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کرپشن کی پیسے پہ پلی ہے اب خان صاحب نے ان کا نام لیا تو مریم بی 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 نے آگے سے ان کا جواب دیا اور خان صاحب کے حوالے سے بھی بہت باتیں کی کہ تمہیں یہ اس کے وجہ سے تم ہو یہ تمہارے گارڈ فادرز ہیں سارے یہ اور جنرل فیض کا انہوں نے ذکر کیا اور اس کی جو ہے باقیات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں سے تمہیں مدد مل رہی تھی لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگین جنرل باجوا کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچانک کیسا ہوا کہ وہ شخص جس کے اوپر مین الزام تھا جس جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جب پانامہ ہوا سب کچھ ہوا وہ اقدام سے غائب ہو گئے ہیں اور جنرل فیض پہ جناب آکے ان کی سوئی اٹک گئی ہے جو بنے بعد میں تھے اسی طرح جسٹس مظاہر نکوی صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو سپریم کورٹ کے جاجی نہیں تھے وہ دوہزار بیس میں جاج بنے اور اگین یہ جو مقدمہ ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ انتخابات کے حوالے سے ہے نہ نون لی کے خلاف ہے نہ پیپس پارٹی کے خلاف ہے نہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے تو ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا اس میں کیا ایشو ہے بنیادی طور پر کیا یہ انتخابات روکنا چاہتے ہیں جس طرح خان صاحب نے کہا کہ یہ بنیادی ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتخابات کو روکنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے عدلیہ کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اچھا اب یہ جو دونوں ٹویٹس ہوئیں جب خان صاحب نے ٹویٹ کی تو اس کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جو ہے یا ایک ڈیٹ گھنٹے کے بعد یہ جو میں نے دیکھا تو اس میں اس وقت اس کی تقریباً سات آٹھ ہزار سے زیادہ اس کی ری ٹویٹس ہو چکی تھیں اور جو ہے اور پھر اس کے بائیس ہزار سے زیادہ لائکس تھے جس وقت میں نے اس کا سکرین شاٹ لیا اور تین سو پانچ اس کے کوٹس تھے اور جس وقت ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور مریم بی بی کی جو ٹویٹ ہوئی اس کے تقریباً گھنٹے کے بعد ان کے تین ہزار کے قریب لائکس تھے چودہ سو ری ٹویٹس تھے اور چار سو چورانوے کوٹس ہوئی رہا وہ بھی جو ری ٹویٹس ہی ایک طرح سے تو چودہ سو ری ٹویٹس مریم بی بی کی خان صاحب کی نوہزار تین سو چونتیس ری ٹویٹس جس وقت میں نے یہ سکرین شاٹس لیے تھے اب کیا پتہ اوپر دیچے زیادہ ہوگے پر آبیسلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس کی ری ٹویٹس زیادہ ہیں کس کی لائکنگ زیادہ ہے کون کتنا ریلیونٹ ہے عوام کی نظر میں کون کتنا ریلیونٹ ہے اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں پر اینیوے خان صاحب نے ان کا نام لے کے ٹویٹ کی اور آگے سے مریم بی بی نے خود کو بڑے فخری انداز میں کوٹ کر کے سپوائلٹ بریٹ بھی لکھ دی اور کہا کے دیکھو یہ اتمرسد کیا کرتی ہے میرے خیال میں میں تو سمجھا تھا اس ٹویٹ کے اوپر کہ وہ اتجاج ہوگا کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سپوائلٹ بریٹ پر انہوں نے شاید ان کو لگا کہ یہ کوئی کمپلیمنٹ ہے کہ تو سپوائلٹ بریٹ کہنا اس لئے کہ سپوائلٹ بریٹ کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ میری مرضی سے ہو اور اسی قسم کے الزامات کچھ لوگ خان صاحب کے والے سے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی سے ہر چیز ہو وہ لادلہ ہے وہ یہ ہے وہ ہے وہ بھی بنیادی طور پر یہی ایک طرح سے بیانیاں ہیں جو وہ لوگ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ لادلہ یہ ہے لادلہ وہ ہے تو آج جب انہوں نے سپوائلٹ بریٹ کہا تو پھر مریم بی بی نے آگے سے اس کو یہ جواب دیا اچھا دوسری چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پاکستان میں بڑا کچھ لوگوں نے تاثر بنایا ہوا تھا کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ہم تو بس ووٹ کے حق میں ہیں جمہوریت کے حق میں لیکن حالیہ دنوں میں جو الیکشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ کو وہ سارے دوست یہ ہلکی سے آج میں کہیں گے ہاں جی آئین کے مطابق ٹائم پہ ہونے چاہیے ہیں الیکشن اور ملک اس وقت ان حالات میں ہے کیا ملک اس وقت الیکشن برداشت کر سکتا ہے کیا ملک اس وقت یہ ہو رہا ہے کیا وہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں کیا زبان استعمال ہوگی عددیہ ماضی میں کیا کرتی رہی بھائی آپ چھوڑیں یہ ساری جو ہے شیر و شائری سیدی تھی رکھائیں کہ آئین میں لکھا ہے جس کے آپ ڈنڈورا پیٹ دیتے تھے کہ الیکشن نوے روز کے اندر ہونے تو کراوٹ نوے روز کے اندر الیکشن کیوں نہیں کرواتے لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں اچھا یہ جو ان کا دورہ میار سامنے آیا ہے نا اسی طرح آپ کو مغرب کا دورہ میار بھی نظر آتا ہے یوکرین کے معاملے کے اوپر اور دیگر بھی بہت سارے معاملات پر حال یہ دنوں میں یوکرین کے حوالے سے قوم متحدہ کے اندر اقرارداد پیش کی گئی کہ جی مرشیہ کی مضابت کی جائے تو اس میں پاکستان نے ابسٹین کیا پاکستان نے ووٹ نہیں دیا بھارت نے بھی ووٹ نہیں دیا لیکن ڈاکٹر مہتیر محمد نے اس حوالے سے ایک بڑی thread لکھی ہے اپنے twitter اکاؤنٹ کے اوپر اور اس کے اندر انہوں نے اس کا جو title لکھا ہے کہ تیسری عالمی جنگ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں بڑی جو ہے نا hesitate کر کے میں لکھ رہا ہوں یہ article پر مسئلہ یہ ہے کہ مغرب جو ہے نا اس کی جنگ پسندی کی وجہ سے اس وقت یوکرین میں یہ حالت ہے یہ بنتے تو بڑے ہیں کہ ہم anti war ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں لیکن یہ انہوں نے جا کے وہاں پہ جو پنگے لیے رشیہ کے ساتھ جب یہ جرمنی سے لڑ رہے تھے سارے جس میں امریکہ بھی شامل تھا کینیڈا بھی شامل تھا دیگر یورپی ممالک بھی شامل تھے جب یہ جرمنی سے لڑ رہے تھے اس وقت رشیہ ان کا اتحادی تھا لیکن جو ہی انہوں نے جو ہے جرمنی کو شکاست دی انہوں نے کہا کہ جی رشیہ ہمارا دشمن ہے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے جناب نیٹو بنا لی یہ کر لی آل دو کہ رشیہ نے بھی وارسو پیکٹ بنایا تھا جس میں رشیہ تھا یہ غالباً انیس سو پچاس کی دیائی میں اگر ایفر ایم ناٹ مسٹیکن انیس سو پچپن میں بنا تھا وارسو پیکٹ وہ اس میں کچھ ریاستات چھ سات ملک تھے رشیہ فیڈریشن تھی اور کچھ اور ملک تھے اور وارسو جو پولنڈ کا کیپٹل ہے وہاں پہ یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی یہ بھی اتنا سے فوجی اتحاد تھا تو وہ انہوں نے بنایا اور یہ پھر انیس سو اکانوے میں ختم ہو گیا لیکن نیٹو کو یہ مزید مضبوط کرتے رہے دیگر ممالک کو بھی نیٹو میں شامل کرتے رہے ایونکہ وارسو پیکٹس والی جو کنٹریز ہیں ان کو بھی شامل کرتے رہے وہاں پہ بھی جا کے جناب یہ اپنے اڈے بناتے رہے اور رشیہ کو گھیرنے کی کوشش کرتے رہے تو یہ ان کی جو جنگ پسندی ہے اصل اس کی وجہ سے ملک کے کسی بھی جو ملک ہیں جیدر یہ حالات ہیں وہ حالات ان کی وجہ سے ہیں جو یوکرین کے اندر ہو رہا ہے یہ ان کی جنگ پسندی ہے جنگ سے یہ پیار کرتے ہیں اور نہ صرف یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں مقلب جگہوں پہ یہ ماتین محمد نے پوری thread لکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ یوکرین میں تو یہ ہو رہا ہے اب تائیوان میں امریکی officials کو جانے کی کیا ضرورتی ہیں ادھر ان کا کیا کام ہے ادھر جا کے یہ تائیوان کو اسلا کیوں بیچ رہے ہیں یہ ہمارے region میں بھی آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پوری دنیا کو خمیازہ بختنا پڑھ رہا ہے کبھی یہ ریشیا پہ پابندیاں لگاتے ہیں اور ریشیا کا جو معاملہ ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ریشیا نے جا کے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ادھر defenses لگانا چاہتے تھے اگر یہ یوکرین تک پہنچ جائیں نیٹو والے تو پھر تو جناب یہ ایک منٹ میں ان کے میزائل ریشیا کے اندر ہوں گے اور ریشیا اگر کوئی میزائل اڑائے گا تو اس کو فوراں یہ گرا دیں گے تو یہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بیک گارڈن میں اپنی چیزیں جا کے رکھیں گے تو پھر تو یہی ہوگا اور اس دن صدر پوٹن نے بھی اپنی تقریر میں ان کی سن رہا تھا جو انہوں نے پچھلی دنوں تقریر کی اس میں وہ یہ کہہتے کہ ایک مقامی ایشو کو یہ گلوبل ایشو بنانا چاہتے ہیں عالمی جنگ چھڑنا چاہتے ہیں اور آج مہتیر محمد صاحب نے بھی یہ ذکر کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جوری اتھیار اتھیاروں کا بھی ذکر ہو رہا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے تو جو یکرین میں ہو رہا ہے یہ کوئی ریشیا کی جنگ پسندی نہیں ہے ریشیا کے بہت سارے مسائل ہیں اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن ان کا کیا کام ہے کہ یہ وہاں پہ پہنچیں ہر کسی کے بیک گارڈن میں جا کے جناب پنگے لیں کہ جناب اس کو بھی تم بھی امرسہ شامل ہو جاؤ تم بھی امرسہ شامل ہو جاؤ وارسو پیکٹ ختم ہو گیا لیکن نیٹو کو یہ بڑھاتے جا رہے ہیں مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں نیٹو کس کے خلاف استعمال ہوگی ریشیا کے خلاف استعمال ہوگی یہی چیز ہے دوسری طرف یہ تائیوان میں جو کر رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ آیا ہے امریکہ تو ان کی یہ جنگ پسندی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری مسائل ہوتے ہیں اور بڑی انہوں نے بہترین مثال دی کہ ریشیا ان کا اتحادی تھا جرمنی کے خلاف اور جو ہی انہوں نے جرمنی کو شکست دے دی انہوں نے نیا دشمن ریشیا کو اپنا بنا لیا اسی طرح یہ بھنتیں جو امن کے دائی ہیں جو میں اسٹیبلشمنٹس کی بات کر رہا ہوں مغربی اسٹیبلشمنٹس کی اور جیسے کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم امن کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی قوموں کو بھی یہ نیریٹیو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی قومیں مجوروٹی مان بھی لیتی ہیں کہ جی جناب یہ بڑی جیسے جو ہے وہ امن آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں کچھ لوگ مسلسل جو ہے یہ نیریٹیو دیتے رہے کہ جی ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں اور ہم تو آئین کی پاسداری چاہتے ہیں آئین کی حاکمیت چاہتے ہیں بلا 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 لیکن اب جب وقت آیا ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کی آؤٹریج آپ کو کہیں پر نظر آ رہی ہے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں کہ عدالت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کسی اور چیز پر تنقید کر رہے ہیں بار بار question یہ کر رہے ہیں کہ جناب ملک کے تو حالات ہی نہیں ہیں کہ elections ہو سکیں تو اس سے آپ کو ان کی جمہوریت پسندی پاکستان کے اندر کچھ ہمارے دوستوں کی اور مغرب کی جو گرین کے اندر ہو رہا ہے اس سے آپ ان کی امن پسندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا وہ امن چاہتے ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں ڈاکٹر مہتیر محمد کی thread کو پڑھیں ان کے article کو پڑھیں کچھ چیزیں میں نے بھی آپ کو بتا دی اور جو پاکستان میں جو ہے so called جمہوریت پسند اور آئین کی آکمیت والے دوست ہیں وہ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں وہ کتنے anti establishment ہیں کوئی بھی یہاں پہ anti establishment نہیں ہے یہاں پہ اس وقت اگر کوئی ہے تو pro عمران ہے اور anti عمران ہے پاکستان میں بس دو ہیں اور نہ اس وقت کوئی سیاسی نظریہ ہے کچھ بھی نہیں ہے دو گروپ سے ایک pro عمران ایک anti عمران that's it پاکستان کی سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں باقی جو مرضی آپ دانشوریاں کرتے رہیں لمبی لمبی چیزیں کہتے رہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت صرف دو کیمپس ہیں pro عمران anti عمران that's it اس کے اوپر سیاست چل رہی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ thank you so much